ری سائیکلنگ کا کیا عارض ہوتا ہے یہ آج کس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں ری سائیکلنگ کا ناؤن کے روپ میں عارض ہوتا ہے پنر چکرن یا پنراورتن یعنی کہ کسی چیز کا پھر سے سائیکل میں آنا ری سائیکل کرنا کہلاتا ہے اس کے علاوہ ری سائیکل کا عارض ہوتا ہے ری سائیکل کرنے والا یا ری سائیکل کرتے ہوئے ہونا یعنی کہ ری سائیکل کا ہی present participle یعنی ING form ہوتی ہے ری سائیکلنگ اور ری سائیکل کا عارض ہوتا ہے اپنی بات دھوہرانا پنراورتی کرنا کسی چیز کو پھر سے اپیوگ یوگے بنانا جیسے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ پنر چکرن ایک اور دیوگک پرکریہ ہے تو آپ کہیں گے ری سائیکلنگ is an industrial process یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ پنر چکرن کچرے میں کٹوتی کرتا ہے تو آپ کہیں گے ری سائیکلنگ cuts down on waste ری سائیکلنگ cuts down on waste یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ سمسیہ کا ایک طریقہ پنر چکرن ہے تو آپ کہیں گے one way around the problem is recycling one way around the problem is recycling اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں youtube پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں